دوستو کیڑلا گورنمنٹ نے آن لائن گیمز کے اوپر بین لگانے کا ویچار کیا ہے وہ اس کا اوپر ایک پرستہ ہو لانے جا رہے ہیں کہ آن لائن گیمنگ کو بین کر دیا جائے کیونکہ اس سے کچھ ایسے انسیڈن ہوئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سوسائیڈ کر لیا ہے کرجہ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر لاکھ روپے کا کرجہ ہو گیا تھا اور انہوں نے آتمتیہ کر لیے تو آج ہم اسی سینسٹیو ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ سوسائیڈ کسی بھی سمسیہ کا سمادہ نہیں ہو سکتا اگر آپ کے اوپر کچھ بھی ہو گیا ہے آپ کی لائف میں کہتا ہوں تحسنے سے ہو گئی آپ کے اوپر لاکھ روپے کا کرجہ ہو گیا ہے آپ کی گرل فرنڈ بھاگ گئی ہے آپ ایکزام میں فیل ہو گئے ہو آپ آن لائن گیمنگ یا سٹے میں لاکھ روپے ہار گئے ہو تو بھی سوسائیڈ کسی بھی سمسیہ کا سمادہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو ان کرجوں سے ان لوسے سے یا ان ڈپریشن سے باہر آنا ہے آج کی ویڈیو اسی کے اوپر ہے اور اگر آپ ایسی کسی حصیتی میں فسے ہو تو ویڈیو آپ کے بہت کام کے آنے والی یا آپ اپنے کسی دوست کو جانتے ہو جو کسی ایسے کرجے کے جانب میں فسا ہوا ہے تو آپ اس کو ویڈیو شیئر کر کے اس کا بھلا کر سکتے ہو ایکچولی ہوتا کہ ہے آپ کے سامنے دو طرح کی سمسیہ ہوتی ہے ایک یہ جو آپ کے پر کرجہ ہو گیا ہے کسی بھی لیجن سے کوئی بزنس بلوس ہو گیا ہے یا کہیں بھی کچھ بھی آپ نے گلتی کری ہے اور آپ کے اوپر بہت سارا کرجہ ہو گیا مطلب آٹھ دس لاگ ہو پر آپ کے اوپر ہو گئے تو ایک پرولم تو ہے کہ اس کرجے کو چکایا کیسے جائے اس ڈیٹ سے فری کیسے ہو جائے دوسرا پرولم یہ ہے جو اور زیادہ خطرناک ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب یہ بات آپ کے گھر والوں کو پتا لگ جائے گی چکے آپ نے ان سے چھپکے یہ سب چیزیں کی ہوگی تو جب ان کو پتا لگ جائے گا تو وہ کیا ریکٹ کریں گے تو سب لوگ کیا سوچیں گے یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے پہلی پرولم سے آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو نہ پتا لگے بس میں اس کو ٹھیک کر دوں میں اس کو ٹھیک کر دوں اور بیسے بلکل بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے آپ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے اور الچھا دیتے ہو جیسے سبوسکر آپ نے کسی سے کچھ پیسہ اداہ لیا آپ نے اسے ایک ٹائم دیا کہ میں دو مہینے بعد تجھے پیسہ واپس دے دوں اور دو مہینے بعد پھر آپ کو اس کو دینے کیلئے پیسے نہیں ہے پھر آپ نے کسی اور سے پیسہ اداہ لیا اس کو دینے کیلئے ایسے کرتے کرتے آپ چکر بیو میں فستے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے انکم کام ہے اور آپ کے خرچے جاتا ہے آپ نے کہیں نہ کہیں پیسہ اپنا مسیوس کر لیا ہے کسی ایسی جگہ لگا دیا جہاں سے آپ کو ریکاور نہیں کر سکتے وہ آپ کا لاؤس ہو گیا ہے اس لاؤس کی بھرپائی کرنے کے لیے آپ ادھا لیتے ہو ادھا لیتے پہ لیتے چلے جاتے ہیں اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے کمیٹیاں اٹھا کے یا آن لائن گیمی آن لائن جو لون کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہاں سے ایزیلی آج کا لون مل جاتا ہے آپ کا سیبلٹی کو آپ بینک سے کریٹ کارٹ کے اوپر آپ جب سب طرف سے فز جاتے ہیں کیونکہ آپ سب جگہ سے پیسہ لے چکے ہو اور ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے آپ کا پیسہ لینے کی ایک لیمیٹیشن ہے آپ بیس لوگوں سے لے لوگے دس لوگوں سے لے لوگے پندرہ لوگوں سے لے لوگے اس کے بعد وہ بلوک ہو جائے گا پھر وہ آپ کی گاڑی رک جاتی ہے اور سب لوگ آپ سے پیسہ مانگنا شروع کرتے ہیں وہاں آپ جال میں فز جاتے ہیں تو اس ٹائم آپ کو لگتا ہے آپ بہت دپریشن میں آ جاتے ہیں اور پھر آپ کے اندر غلط غلط خیال آتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کیا اور اب میں فز گیا آپ کچھ نہیں ہو سکتا آپ سوسائیڈی ایک طریقہ اور وہی میں ان سب سے دور بھاگ جاتا ہوں تو یہی سب پرابلم ہوتی ہے آپ کے سامنے آتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دیش کی کسی سمجھ سے کے لیے سوسائیڈ کرنے جا رہے ہو دیش کی جی ڈی پی ڈاؤن ہو گئی میں مجھ سے دیکھانے جا رہا میں سوسائیڈ کر لیتا ہوں یا پھر ایسا ہوا کہ بی جے پی کا یہ ہار گئی تو میں سوسائیڈ کر لیتا ہوں ایسا تو ریزن نہیں ہے ایسا کوئی پولیٹیکل یا کوئی سوشل ریزن تو نہیں ہے آپ کے اپنے ڈیپس آپ کو پرشان کرتے ہیں اور آپ کے ایک ایمیج آپ کو لگتا ہے کہ وہ میری ایمیج خراب ہو جائے گی اس وجہ سے آپ اندر یا اندر گھٹتے چلے جاتے ہیں اور ایسا ڈیسے لیتے ہو جو کہ بلکل گلت ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے بہت آسان ہے اس ڈیپس سے باہر آنا بہت آسان ہے لیکن آج تک کبھی کسی سکول میں سکھایا نہیں ہے کبھی کسی کالج میں آپ کو پڑھایا نہیں گیا کہ کیسے آپ ڈیپس سے باہر آئے کیونکہ وہاں پر یہ تو سکھایا گیا کہ پانی پت کی لڑائی کب ہوئی تھی وہ لڑائی کس نے جیتی تھی لیکن آپ کی اپنی فائننشل لڑائی سے آپ کو کیسے باہر آنا ہے یہ کسی ٹیچر نے آج تک آپ کو نہ کسی ٹویشن میں بڑھا ہے نہ کسی سکول کے اندر بتایا ہے تو دوستو میں رمی گرو راکش بانگا آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو ڈیپس سے باہر آنا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ کوئی بھی آن لائن گیم کھیلتے ہو چاہے رمی ہوں لوڈو پوکر ہوتا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں پر آن لائن گیمک سے ریلیٹیڈ آپ کو بہت سارا گیان ملنے والا ہے اور اگر آپ رمی کھیلتے ہو اور ایک اماندار اپلیکیشن آپ ڈھونڈ رہے ہو تو لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے میجک رمی کو ڈاؤنلوڈ کر لو انڈیا کی نمبر ون فیئر اینڈ ٹرانسپینٹ رمی اپلیکیشن ہے جہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی ڈمی پلیئر نہیں ہوتا کوئی فراؤڈ نہیں ہوتا آپ کا پیسہ بلکل سیف ہے انسٹینٹ ویٹرال آپ کے بینک ایک آن میں پہنچتی ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے آپ ڈیپ سے بہار آوگے سب سے پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک پیپر اور پہنلو جتنا بھی آپ نے ڈیپ لے رکھا ہے سارا کے سارا اس پر نوٹ کرو کچھ مت چھوڑنا تین کٹیگری اس کی بنا لو ایک فیملی اور فرینڈ سے یعنی جو بھی آپ نے ریلیٹیو سے دوستوں سے پیسہ لیا ہے اس کو لکھو ایک کٹیگری کے اندر اور ان کو جاکے بولو کہ وہیاں تین سال کم سے کم میں پیسہ نہیں دے سکتا بلکل لمبا ٹائم لو آپ کے اگر تو چھوڑی ٹائم لیتے ہو چھوڑی ٹائم کے آپ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے کمیٹمنٹ فیل ہوتے ہیں پھر لوگوں کا آپ پہ ٹرنسپ ہوننا بد ختم ہو جاتا ہے کوئی دوست یا رشتہ برا مانتا ہے تو اسے ماننے دو اگر آپ کو رشتہ ختم ہوتا ہونے دو لیکن آپ انہیں ٹائم دو لمبا تین سال کا اس سے کم بلکل مت دینا پہلے پیسے آ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے کم ٹائم مت دینا دوسری جو کٹیگری ہے بینک اور آن لائن اپلیکیشن نبی ایف سی جن سے آپ نے سیبل کے بیس پر پیسہ لیا ہے اگر آپ کا سیبل خراب ہوتا ہے ہونے دو کیا فرق پڑ رہا ہے جان بچانی پہلے سیبل خراب ہو رہا اس کو دیکھنا ہے کسی بھی بینک والے کا کسی بھی کلیکشن مینجر سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت پریشان کرتے ہیں آپ کے کونٹیکس کو بھی فون کریں گے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکل بھی دماغ مزاو بس ایک کام کرو جتنے بھی بینک کے آپ کے لون ہے ان کا لون ایک کاؤنٹ نمبر نکالو اور سب کے نوڈل آفیسر جیزے مان لے ایکسیس بینک کا ہے شیئر ٹریڈنگ میں لوس ہو گیا یا آن لائن گیمنگ میں لوس ہو گیا اور میں ابھی فائننشلی سٹکٹ ہو گیا ہوں میں آپ کا پیسہ ابھی ایک سال نہیں دے سکتا ہوں یا اس لون کو ریسٹرکچر کروں گا اس کو بعد میں دوں گا آپ ایک بار اس طرح کی میل سب نوڈل آفیسر پر ڈال دو گے تو کسی بھی کلیکشن ایکٹیگیٹو کا فون آپ کے پاس نہیں آنے والا ہے اور بینک زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا اگر کوئی ووچ کسی چیک باؤنسنگ یا ای سی ایس باؤنسنگ کا کیس آپ کے اوپر ڈالتا بھی ہے ون تر ڈی ایڈ کا کیس ڈالتا بھی ہے تو اس پہ تین یا چار سال سے پہلے کوئی ڈی سین نہیں ہوتا ہے تب تک شاید آپ اس پوزیشن پہ آ جاؤ گے کہ آپ فائننشلی ٹھیک ہو جاؤ گے اور آپ کوٹ پہ پیسہ دیکھو گے اس ختم کرلو گے تو اس پہ گھبرانے گے ایڈرنے کوئی بات ہی نہیں ہے ان کو کرنے تو کیس ان کو بولو کہ بھائی جو تمہارے لیگل پروسیڈنگ ہے تم کنٹینیو کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دوستو ایک بات دماغ میں رکھو کہ اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کا سولویشن بھی ضرور ہوتا ہے پس آپ کو سولویشن کو فائنڈ آوٹ کرنا ہے کہ کیسے آپ اس سے باہر آئے تو جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس کو فالو کریے اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے میرا واتس اپ نمبر یہاں دیا ہوا ہے مجھے آپ واتس اپ کریے میری لیگل ٹیم میری کاؤنسلر آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کیسے ان چیزوں سے باہر آنا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سات آٹھ لاکھ روپے کا کرجہ کچھ نہیں ہوتا لوگ ایسے سے بھی کرجے والے ہیں جنہوں مہینے کی سات آٹھ لاکھ روپے کی ہمائی دیتے ہیں تب ہی انہیں فرق نہیں پڑتا تو آپ اتنے سے ایمانٹ سے گھبرا جاتے ہو اور ایسے گلٹ ڈیسین لیتے ہو کچھ نہیں ہوتا بہت آرام سے آپ اس سے باہر آ سکتے ہو بس آپ کو کرنا کیا ہے پہلے سب سے ٹائم لینا ہے اور ٹائم لینے کے بعد آپ کو اپنی انکم کو بڑھانا ہے اب آپ کو انکم کیسے بڑھے گی جو بھی آپ بیزنس کر رہے ہو جو بھی آپ جوب کر رہے ہو اس کے بعد پارٹ ٹائم آپ کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرنی ہے دن میں بہت ٹائم ہوتا ہے چھ سات گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے باقی سترہ اٹھارہ گھنٹے آپ دماغ لگاؤ کہ آپ کیسے پیسہ کام کما سکتے ہو آپ کو اپنے بزنس کو اپنے آئیڈیا کو ڈیجیٹل لانا ہے انسٹاگرام فیس بوک یوٹیوب ان کے اوپر کام کرو تاکہ یہ آج کل کیونکہ آج کل ڈیسٹل کا جمانا ہے سوشل میڈیا کا جمانا ہے اور انسٹاگرام پہ دیکھو آپ جرہ جرہ سی دیر میں ریلز وائرل ہو جاتی ہے ایسی کچھ کیریٹیویٹی لاؤ نئی نئی چیزیں کرو اگر آپ کا پروفائل وائرل ہو جاتا ہے آپ کی ویڈیو اچھی چل جاتی ہے لوگ آپ کو پیچھانے لگتے ہیں تو بہت سارے کمپنیاں آپ کو اسپانسرشپ دینا شروع کر دے گی آپ کو پیسہ دینا شروع کر دے گی کہ آپ ان کے کمپنی کے پروڈٹ کے اوپر ویڈیو بناو بہت آسان ہے کچھ نہیں سمجھ مارا یوٹیوبر بن جاؤ گیمنگ کے اوپر ویڈیو بنانی شروع کر دو لودو کے اوپر پوکر کے اوپر رمی کے اوپر میزک رمی کے اوپر ویڈیو بناو ہم آپ کو اس کے لئے پیسہ دیں گے آپ کچھ ایکٹیویٹی کرو ایڈیشنل جس سے کی آپ کی انکم اور بڑھ سکے کوئی بھی نئی چیز کرنے کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ جو ان سے باہر آنا پڑے گا لوگ کیا ہوتا ہے کہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں لگتا بس مجھے یہی کام آتا ہے میرے کو تو یہی آتا ہے میں ویڈیو کیسے بناوں گا ایسا نہیں ہوتا میں نے پندہ سال بینگ بنو کر یہ کری اس کے بعد میں یوٹیوب کی ویڈیو بنا رہا پچھ سے دو سال سے اور آپ مانو گے نہیں بڑی بڑی رمی کمپنیاں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں مجھے ایک ایک ویڈیو کے پانچ پانچ لاکھ روپے دینے کو تیار ہے گیا دیوالی پہ ہمارا ٹونہ میں ڈارہ پرموٹ کر دو لیکن یار میں کیوں کروں بھائی میری اپنی رمی اپلیکشن کو پرموٹ نہیں کروں گا میں اپنی میجک رمی کو انڈیا کی نمبر ون رمی اپلیکشن بناوں گا نا جہاں پہ اماندار سے پلیئر کھیل سکیں اور ان کا کسی بھی طریقہ اور ان کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو میں اپنی اپلیکشن کو پرموٹ کروں گا تمہاری اپلیکشن کو پرموٹ کروں گا تو ایسے ہی دوستوں آپ اس چیز سے بہار آؤ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو پہلے دماغ کا اپنے بلوکس کھولو جو منٹل بلوکس ہیں ان کو کھول دو کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ سب کچھ نیا کر سکتے ہو بس آپ کو ٹرائی کرنا ہے اور تھوڑے ٹائم بعد آپ اس کے ایکسپیرینس اپنے آپ ہو جاؤگے اور پھر دیکھنا آپ کی انکم کیسے آتی ہے اور آپ کا سارا ڈیپ دیرے دیرے کر کے ختم ہو جائے گا اور اگر پھر بھی آپ کو کچھ مجھ سے ڈسکس کرنا ہے تو مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہو مجھے واتس اپ کر سکتے ہو میں اور میری ٹیم ہمیشہ آپ کے لیے آویلیبل ہے تو all the best happy gaming enjoy the game but play responsibly don't borrow money for playing online game کسی سے بھی پیسہ ادھار مت لو اور اپنی انکم کا 10% سے زیادہ gaming اور entertainment کے اوپر خرچ مت کرو کبھی بھی loss نہیں ہوگا